دوستو اٹلی دنیا میں سب سے زیادہ کرونا پربابت دیشوں میں ہے اب تک پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کے اٹلی میں اکیلے موت ہو چکی ہے ان سب کے بیچ سوشل میڈیا پر کئی ساری فوٹوز اور ویڈیوز اٹلی کے بارے میں الگ الگ دعووں کے ساتھ وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا یوزرز نے ایک ویب سائٹ کے آرٹیکل کے تصویر کو شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اٹلی کے پردھان منتری ہیں یہ اور دیش میں ہو رہی موتوں پر رو رہے ہیں کیونکہ اب وہ ساری آشائیں کھو چکے ہیں ایک اور فیس بک یوزر نے ایک تصویر شیئر کی جس میں سڑک پر پڑے لوگ دکھ رہے ہیں اس تصویر کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویر اٹلی کی ہے وہیں ایک اور ستائیس سیکنڈ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ پلس والے ایک ویکتی کو گرفتار کرتے نظر آ رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو اٹلی کا ہے جہاں لوگ داؤن کے دوران جو بھی گھر سے نکل رہا ہے پلس اسے اسی طرح سے گرفتار کر رہی ہے دوستو انڈیا ٹوڈے الڈی فیٹ میوز وار روم کی ڈیم نے تمام وائرل پوسٹس کی بہت اچھی طرح سے جانچ پرکار کی اب ارے ٹیم اس نشکش پر پانچی ہے کہ وائرل ہو رہی ان پوسٹس کا اٹلی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پہلی تصویر اٹلی کے پردھان مندرے کی نہیں بلکہ پرائزیل کے راشتفتی کی ہے دسمبر کی ہے پشلے سال کی جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ فرانک فورٹ کی ہے دوہزار چودہ کی ہے ایک کلا پرجیکٹ سے جڑی ہوئی ہے اور تنسرا ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو اٹلی کا نہیں ہے وہ ویڈیو باہر کا ہے اور اس کا لوگ ڈاؤن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ویڈیو برائزیل کا ہے دوستو یہ سچائی ہے کہ کرونا سنگرمت لوگوں سے بچنا چاہیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے لیکن اس کے باوجود جو تصویریں جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھرم بھی بھلا رہے ہیں تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ان سبھی تصویروں اور ویڈیوز کی سچائی آپ کو بتاتے ہیں ہم نے جب برطال کی تو پایا کہ برائزیل کے ویب سائٹ نے دسمبر دوہزار انیس میں پرکاشت ایک آرٹیکل میں اس وائرل تصویر کا استعمال کیا ہے اس لیک کے انسار برائزیل کے رشتبتی بول سونارو اپنے کاریالے میں ایک دھنیواد گیاپن کاریٹرم کے دوران بھاوق ہو گئے تھے اس دوران دوہزار اٹھارہ میں ایک چناوہ بھیان کے دوران ان پر چاکو سے ہوئے حملے کو یاد کر کے وہ رو پڑے تھے ہمیں اس گھٹنا کا ایک یوٹیوب ویڈیو بھی ملا یہ ویڈیو ایک ویریفائیڈ چینل کی طرف سے اپلوڈ کیا گیا جس میں بول سونارو کو بھاوق ہو کر روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے انڈیا ٹوڈے انٹی فیک نیوز وار روم کے ٹیم نے بہت تقشی طرف سے ان خبروں کی جانچ پرتال کی ہمارے دیم کو کوئی بھی ایسے خبر وشوستنی خبر نہیں ملی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہا گیا ہو دکھایا گیا ہو کہ اٹلی کے پردھان مند پر رو پڑے جب ہم نے اس تصویر کی پرتال کی تو ایسے کئی ساری نیوز رپورٹس ہمارے سامنے آئیں جس میں لکھا ہے کہ یہ تصویر دوہزار چودہ کی ہے دراصل انیس سو پیٹالیس میں ہٹلر کے کارچزبیک نازی کیمپ میں پانچ سو اٹھائیس جیوز مارے گئے تھے اس کیمپ کے ان پیڈیتوں کو فرانکفرٹ کے کینڈریہ قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا حادثے کے برسوں بعد انہی پانچ سو اٹھائیس پیڈیتوں کو شدہ انجلی دینے کیلئے چوبیس مارچ دوہزار چودہ کو ایک کلا پروجیکٹ رکھا گیا اس کلا پروجیکٹ کے دہت کئی سارے لوگ سڑکوں پر اور فٹ بات پر ایک ساتھ بڑے سے حصے میں تھوڑی دیر کیلئے لیڈ گئے جب ہم نے اس ویڈیو کی پرطال کی تو ہمیں ویڈیو کا ریڈٹ اور ٹویڈر پر ایک منٹ بتیس سیکنڈ لمبا ورزن ملا ٹویڈر پر برازیل کے ایک ورشت اپلے صدیقاری ٹینٹ سیتینی نے یہ ویڈیو ساجہ کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا پرابلم سالفڈ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو پہلے دو عورتوں کے سامنے چاکو لہراتا ہے پھر وہاں پلس آ جاتی ہے اور اسے گرفتار کر لیتی ہے ہمیں اس سے سمبندت کچھ میڈیا ریپورٹس ملیں جن کے انصار یہ گٹنا برازیل کے نارت ساؤ پاولو کی ہے انیس مارچ کو یہاں ایک ویڈیو نشے کی استطیقی میں لوگوں کو چاکو سے ڈراتا ہوا گھوم رہا تھا برازیل کے ملینٹر پولس نے اس ویڈیو کو گرفتار کر لیا اور معاملے کی جانت چل رہی ہے دوستو انڈیا ٹوڈے انڈی فیک نیوز وار روم نے اچھی طرح سے جانچ پر دال کرنے کے بات پایا ہے کہ یہ تینوں دو تصویر اور ایک ویڈیو جو ہیں وہ اٹلی کے نہیں پہلی تصویر اٹلی کے پردار مندلے کے نہیں ہیں بلکہ وہ برازیل کے رشت وطی کی ہے اور پچھلے سال دسمبر کی ہے دوسری تصویر فرانکفورٹ کی ہے دوہزار چودھا کی ہے اور ایک کلا پروجیکٹ کے تحت لی گئی ہے اور تیسرا جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو بھی اٹلی کا نہیں ہے بلکہ برازیل کا ہے اور اس کا اٹلی کے لوگ ڈاؤن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسری تصویر